اوہ ساری دی ساری جنت مادے کد مادے تھلے شاندہ میں منکر نہیں لیکن اگلی گل سان لو پیارے نبی نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی گیٹے اے مولویانو حدیث نہ یاد آئی اوہ جے مادی وجہ تو جنت میڑی گئی تے پلاتا جرور دا رویں گا جے باپ دی خدمت کریں گا تے تا جنتی دروازہ کھل لے گا باپنوں جنتی دروازہ کیا گیا ہے کیا شان باپ دا اگلی گل سان لو میں گتوڑے گے سوار رکھنا مادے کلمتھلے جنت ضرور ہے پر مادی جنت کی تھے اوہ مادی جنت کی تھے اپنے خامے دیتات میں خامے دتا ہے نا ساڑی امادہ تے ساڑا تے باپ جتنا چرا ماجان میرے باپ دی خدمت کارے کے رازی نہیں کرے گی اُتھرنا چے روز ہم مانو جنت نصیب نہیں اوڑی جندے پہرہ تھلے راب نے جنت رکھیے پتا چلے آکے باپ دا شان بہت ہے تب جو ذرا چاہی دیئے اوہ میرے پیارے دوستوں میں اس را ماں باپی سنا رہا ہے اگلی مانی سنا رہی اوہ در اگے چلیئے ساتھ گناہ آنے ساتھ گناہ اوہی دے خطرنا گناہ آنے کہ اگر اوہی دے خطرنا گناہ آنے ایک گناہ ہو گیا تے ایمان حلاک ہو جائے گا ایک گناہ ہو گیا تے ایمان حلاک ہو جائے گا اُنہ ساتھ گناہ آنے چار گناہ جڑے بہت بڑے نے اُنہ ستھ گناہ آنے چار گناہ بہت بڑے نے انہ چارا گناہ مجھو ہیک گناہ بھی ہو گیا ایمان سارے کے سوا ہو جائے انہ چارا گناہ دو گناہ ایسے خوف نہ گنے سب تو بڑا گناہ سبتہ گناہ سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے اشیر کو ملہ سب تو بڑا گناہ شرک ہے پیارے نبی علیہ السلام ایسران لیٹے پیان یا گدم اٹھ کے بہے گئے تیرنواری سے آبانو سوڑے نبی نے خبردار کیتا ہے اللہ او نبیوکم بے اکبر الكبر ایک بندہ ہی توٹھی گئے ایک بندہ ہی توٹھی گئے جو دو دو بندے اٹھ جانگے تو میری تقریر ختم ہو جائے گی او میرے پیارے دوستوں سوڑے نبی نے فرمایا اللہ او نبیوکم بے اکبر الكبر بندہ ہی توٹھی گئے بڑے وڈے گناہ مادوی چو ایک بہت بڑا گناہ میں بیان نہ کرا فرمایا دی کرو پھر میرے سوڑے نبی پاگ نے تیسری واری پھر فرمایا او نبیوکم بے اکبر الكبر بڑے وڈے گناہ مادوی چو ایک بہت بڑا گناہ میں بیان نہ کرا سیاں باڑا رہ گئے کہ بدنی کنہ خطر نہ گناہ تینواری نبی نے خبردار کیا خبردار کیا خبردار کیا سیاں باڑا رہ گئے کتنا بڑا گناہ جڑا سوڑا نبی دس ہوئے ہیں تا تسی چوب کر کے ٹوری پہ سوڑتا لو چھڑنا گناہ تا نہ چھڑنا اور گا لے دو بندے خیرنا چلے بھی گئے انہوں سمجھے پہ مول بھی انہیں جن نے تری سال مکرہ کھا دے انہوں توجہ تاہیے ایک مدہ اٹھی ہوا پھر بے گیا اللہ کرے بہتھائی روے توجہ درا چاہی دیئے اوہ سنے آجے نشہ اللہ تعالیٰ تینوں مدہ نہیں آئے گا لیکن فیدہ بڑا ہوئے تیرے ہیلہ میں جو دعفہ آئے گا تو جو کرے آئے کدھی جل سے دے اندر گالکہ اوڑی بھی سن لئے کرو اوہ تو جو کرے آئے پیارے دوستوں میرے نبی نے فرمایا لائے سن لو گناہ فرمایا سب تو بڑا گناہ اشیرکو بلہ سب تو بڑا گناہ شرک ہے اور شرک تو باد جیڑا گناہ میرے نبی نے دسڑا ہے اوہ شرک تو باد سب تو بڑا ہے شرک تو باد کیڑا گناہ میرے نبی نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ سوٹی کرو بار بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ سود بڑا بڑا گناہ ہے اے میرے نبی نے شرک تو باد بڑا گناہ بیان نہیں کیتا اے دویں میرے سوڑے نبی نے نہیں فرمایا شرک تو باد چکلی تغیبت بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ چکلی غیبت ہیں بہت بڑا گناہ پیار نبی ﷺ نے یہ دویں میرے سوڑے نبی نے دسیا فرمایا حسد بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ حسد ہیں بہت بڑا گناہ پیار نبی ﷺ نے شرک تو باد حسد وڑا گناہ ہی بیان نہیں کیتا میرے سوڑے نبی باغنے اینوین یا کہا اوہ شرکتو بات زنا بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ زنا ہے بہت بڑا گناہ ایک باری زندگی دے اندر جیسے بندے نے زنا کر لیا ستھا سالہ دیا عبادتہ ستھا سالہ دیا ریاستہ ستھا سالہ دیا ستھا سالہ دیا ستھا سالہ دیا ستھا سالہ دیا نفل ستھا سالہ دیا ستھا سالہ دیا کوئی نیکی رب میٹا کے رکھ دندہ جندگو ایک زنا ہو گیا ہے کی بڑا گا سندہ آئیتے لکھا کرو جنہ دار یہ گناہ ہو رہا ہے پیار دوستو تلد جو درا کوئی ہے یہ گناہ آمین میرے نبی نے شرگ تو باڈ میانی فرمایا جو درا کوئی ہے شرگ تو باد جو درا کوئی ہے سوڑے ربی ربی اور ہدا اوہ شرمتو بعد سادتو بڑا گناہ سی فرمایا و آکھلو کل و آلی دائید فرمایا شرمتو بعد سادتو بڑا گناہ ماں باپ دی غستاخی زرار نہیں چوڑی نہیں شراب نہیں جوہ نہیں حسد نہیں مغد نہیں سوڑ نہیں سادتو بڑا گناہ شرکیں شرک دو باد سوڑے نبیر آل سلام نے جڑا بیان فرمائے اوہ ہے و آکھلو کل و آلی دائید ماں باپ دی غستاخی ہے و آلی دائید و آلی دائید ماں باپ دی غستاخی ہے ماں باپ دی غستاخی ہے و آلی دائید نو گلہ کر کر کے عزیر دیڑا اے شرک دو باد اوہ سمیدہ آرہا پڑھے لکھے آئیو اہلے تحید آئیو سمیدہ آرہا سیارے آئیو پیر آرے دوستوں سب تو بڑا گناہ شرک دو باد جڑا میرے نبیرے میران کی تے اوہ ماں باپ دی غستاخی ہے اے اتنا سنگین گناہ ہے شرک دو فرد بہت بیان کر کے لوگ نو سمجھا چھنے آئے اے بہت بڑا گناہ آجے ماں باپ پاڑی منگے چو اکھے میں کرکڑ سے جانا ہے ماں باپ آکھے میں نو روٹی لیا دے اڈے تو میں بوکنا مار گیا آجا ہے میں نو آجی کپ ملنا ہے سور ملنا ہے سور کپ لیلا جہنم نو جا تو جہنم دی آگ بھی ملے گی کپ نار والے دین دے نا فرمانی بہت بڑا گناہ اب در ایک حدیث سناوا تبدو جو کرے کچھ لوگ بغیری سابد جنت نو جانگے جڑا پہلا دست جنت نو جائے گا مصند آمد اندر حدیث ہے اللہ مل بانی ایسا دیس روسیہ کے پانچ ارب بندہ بغیری سابدے میرے نبی نار جنتی بڑے گا کچھ لوگ بغیری سابدے جنت نو جانے اونگے کچھ لوگ اتنے نیک اونگے جنہ دا زامن میرا نبی ہوئے گا فرمایا جڑا شرم گا دی زمان دے دے وے اور زبان دی میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی زمان دےنا کچھ لوگ نبی دا زمان دے لے کے تے نبی انہوں جنتا لے کے دے گا کچھ لوگ بڑیاں بڑیاں شانہ والے ہونگے لیکن کچھ لوگ بغیری سابدے جہنم دی آگے چھ جانگے اور نہ تا حساب بھی نہیں لیا جائے گا اور شور کرنگے اللہ جی سارو جہنم نو تا بھیج رہے ہیں پھر سارہ حساب کر لے ساریاں نمازہ بھی موجود ہیں سارے روزیں بھی موجود ہیں سارے صدقے بھی موجود ہیں سارے نفر بھی موجود ہیں اللہ دائے میں توڑا حساب تاہی نہیں کرنا کہ توڑے گناہ بڑا بڑا ہویا ہے لا ینظر اللہ یوم القیام میں توڑی نہ گال بھی نہیں کرنی میں توڑا رحمتی نظر نال وہے کھڑا میں نہیں ہے جلدی کرو فرشتیوں انہ نو پکیلو تے جکے لو سترات لمحہ سنگل گار چھریاں دے نال پرویا جائے گا اور بغیر ساب دے جہنم نو داخل کی تے جانگے اوہ کون باد نصیب اوڑ گے اوہ کون حسابیں بھرے اوڑ گے اوہ کون نکمیں اوڑ گے جیڑے بغیر ساب دے جہنم نو جانگے ایسا دیس دے تینے بندیاں دا ذکر ہے لیکن میں ایک اگل کروں گا ایک بندے دی کیونکہ ایک کوئی حدیث سنانی ہے ایک کوئی گناہ دا سنائے فرمایا پہلا بندہ انہیں ترنا بندے جو کیڑا ہے اللہ کو والدہی فرمایا جڑا باپنا مستاخ ہوئے گا جڑا باپنا اور نہ فرمان ہوئے گا جڑا باپنا مکتمیزیاں کرے گا جڑا والے دہنہ اور مقابلے کرے گا جڑا ماں پہ ہونوں کوئی حصیت نہیں دے رہے ہیں جڑا ماں باپنا بڑیاں زیتہ دے رہے ہیں جڑا ماں باپنا بڑے دکھ دے رہے ہیں جڑا ماں باپنا برے سلوک کر رہے ہیں اے بندہ اے ڈا گندہ ہے اے ڈا ہی ساب ہی نہیں لیا جائے گا بغیر ہساب دے جہنم داخل کی دا جائے گا رابے سے بندے تے رابہ دی نظر ہی نہیں مارے گا رابہ دا دیا نظرہ تو محروم ہو جائے آئے آئے اے گناہ آج ماشرے دندر موت پایا جا رہے ہیں بہت بی بی دی دا عزت ہے ماں باپ دی عزت کوئی نہیں نمبر دار دی عزت ہے وانے دین دی کوئی نہیں بیلیاں سجڑا دی عزت ہے ماں باپ دی کوئی نہیں اللہ کہے اللہ تو بات اللہ نے گیڑا حج رکھے اے باپ یادہ ہے اللہ نبی یادہ ذکر نہیں کیتا غلی یادہ ذکر نہیں کیتا آپڑے حقوق تو باد رہا نے دے دگل کی تیئے عرش والے خدا آدے ماں باپ دی رہے پر مکراما رہم دے سامنے اے نادہ کی طوال بھلاندے فرمایا ماں دے سلوکی کرنا دے مری ونڈی گالے اوہ فوی کرنا دے اوہ فوی منا اوہ توجہ درہ چاہی دیئے ایک اور آدی سالوں اس حدیث دے اندر بھی چنہ بنے آدازی کارے اے بھی کوئی نکمے لوگ ہیں جنہ واسطے میرا اللہ ایلان کر سڑے لہا یا دخلون الجنہ تا اینا تنہ بڑے آنو جنہ دے قریب وی آوار نہیں دے رہے اکیڑے بنو سر بندینے آنکہ جنہ دے بات بڑی ہے انما بین المسرعی مل مزاری لجنہ لکمہ بین مکہ توہدہ جنت آٹھ دروازے نے ایک دروازہ ایک دوازہ ہے جوہ مکہ دوبارین دشار حضر ایک کتنی بڑی جگہ ہے ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر ساڑھے تیرہ سو کلومیٹر ایک جنت ہی دروازہ ہوئے گا جنت آپ کے دی ونڈی ہوئے گی لیکن اللہ فرمارے جنت ونڈی بہت ہے جنت پیاری باتیں لے یا دخلون جنتا اینا تینا بڑی انو جنت چلا پاکے کدھی داخل نہیں ہونے دے گا ایک دوازہ تیرہ بندے انہیں جوہ پہلا بندے دس انہیں دو فرکہ دی ایک دوازہ بڑی سڑھے تیرہ بندے سڑھے تیرہ بندے سڑھے تیرہ بندے ایک دی جنت جنہیں جائے گا جنا بابا پر مصر کیا کردائے ایک دی جنت نہیں جائے گا رحمت بھی محروم اور جنت بھی محروم ایک دی جنت جنہیں جائے گا آلو آلو طاعدہ میرے نبینا کیاسی آلاء انبیوكم بیا کبار الكبار طاعدہ میرے نبینا کیاسی الشرق باللہ واقوق الوالدین شرط کے بعد وڈا گناہ ماہ پیوزے نار زیادتی آئے 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 آج اس گناہ نور گناہ سمجھے نہیں جار ایک اور حدیث کچھ لوگ پیارے صدیق نال مل کے جنتانو جا رہے ہونگے صدیق کون ہے میرے سوڑے نبی نے فرمایا چلیے فرمایا ٹھیک فرمایا ہونے جانائے فرمایا ٹھیک فرمایا سفر طویلے فرمایا ٹھیک فرمایا غارہ جو لوگ لوگ کے جانائے اوہ سجدہ ثابت ٹھوئے لڑ جان فرمایا ٹھیک فرمایا مدی میں جانائے فرمایا ٹھیک فرمایا موڑ کے آنا ہی نہیں فرمایا ٹھیک انہوں کے اندر صدیق واہ سجدیق کچھ لوگ میرے پیارے صدیق نال میں لکے جنتانوں جا رہے ہونگے اڈھائی بندے باہر چلے گا اڈھائی لوہ پہلے چلے گا اوہ اڈھائی اڈھائی بندے ہو گئے جڑے بے وفرمایا کر گئے بلو چاندیاں تو جو ذرا چاہی دیئے اوہ میں بہت ہی اکھا کھول گے تے بڑے سیارے انداز نہ بیٹھا کوئی بندہ یہ راہنکت کرے میں نے بہتا لگ جند ہے تو جو چاہی دیئے تو جو اوہ میرے پیارے دوستوں ذرا غور کریا ہے کوئی صدیق نال جنتی بنے لگے کوئی فروق نال جنتی بنے لگے کون فروق ای آدم میرے نبیدہ مرید ہے اور میرے نبیدی مراد ہے تو میرے سونے نبیدی دعائے دعائے مصطفیٰ کے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ کے حضرت عمر خلیفہ دوسرا کے حضرت عمر خلیفہ دوسرا کے حضرت عمر غرور کے سروں کی سرہ کو مٹی میں ملاد اللہ بہتر ہو تو ایسا ہو بہتر ہو تو ایسا ہو شجاہ تو ایسا ہو دعائے مصطفیٰ کے حضرت عمر خلیفہ دوسرا کے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ کے حضرت عمر دور پڑو دعائے مصطفیٰ کے حضرت عمر خلیفہ دوسرا کے حضرت عمر عمر وہ حکمت ہو تو ایسا ہو حکمت ہو تو ایسا ہو دعائے مصطفیٰ کے حضرت عمر خلیفہ دوسرا کے حضرت عمر خلیفہ دوسرا کے حضرت عمر حق کی ہے تلوان عمر 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 مصطفیٰ پہ یلغور عمر 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 عدل کا پہرے دار عمر 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 عدل کا پہرے دار عمر 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 ام عمین کی یلغور عمر 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 صدی کو جیسے پیار عمر 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 عثمار کو جیسے پیار عمر 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 حیدر کو جیسے پیار عمر 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 او نبی کا سچا یار عمر 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 معاہ مصطفیٰ کے حضرت عمر خلیفہ دوسرا کے حضرت عمر کوچھ لوگ میرے یار عمر نال مل کے زمتر جارے ہونگے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا سبحان اللہ وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پر کے راہ پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پر کے راہ پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا ارتخاب آیا سبحان اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا میرے اسلام اللہ میں سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جیسے کی طاقت ہو پڑھیں گے آج کفر کا کفر کا جو نواب آیا سبحان اللہ کلانٹی کوئی کلانٹی کوئی کلانٹی کوئی نہیں ایک انگلیز لڑکی نے لکھے کہ میں تین سو کتاب لکھی حضرت عمر دی عظمات ہے کلانٹی کوئی میں جبیچ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر حقلِ حدیث نعرہِ حضرت عمر نعرہِ صحابہ ہماری آجین ملو ہماری آجین ملو کہیں کہ روٹی کھانے کوئی گا لے اب پہ روٹی کھوا ہوتا تاں سواہا تھا وہ کہیں کہ نعرہ مروائے نعرہِ تکبیر وہ جاں مثال ہے نا جباہ تو نہیں ہے پوتر تینو تو نعرہ گیا ہی بھولے تمہیں چٹا مووے کے چاٹ مارنے چٹا مووہ سوڑا مووہ آہ نارے تو نارے اوٹھے بھی ٹھوکی کھلا جیتے ملو دا بھی کوئی تو جو انگے ذرا چلیے کچھ لوگ پیارے امارنار مل کے جنتی بننگے کچھ لوگ میرے اسمارنار مل کے جنتی بننگے کچھ لوگ پیارے پیارے علی نہ مل کے جنتی بڑھنگے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے اگر علی نہ پھر آ رہے ایڈی اچھی صبح لوے ارشدِ گوج پہ جائے کہ نبی تے علی دے تے صحابہ دے دیوانے آدھا جلزہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے کیا جانتا ہے شاک تو ملتے رسول کی کیا جانتا ہے شاک تو ملتے رسول کی کیا جانتا ہے شاک سبل تیرے سول کی حسنین کی امی زوجہ علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے میرا علی میرا علی سب کا علی ہے میرا علی میرا علی رب کا ولی ہے دلحن بنی فاطمہ دلحاخ مرتضا بل تھنگی با مدینے سے چلی ہے میرالی 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 ہے او میرالی میرالی تیرالی ہے میرالی میرالی سب کا علی ہے او میرالی میرالی رب کا ولی ہے کچھ لوگ پیارے علی نال ملکے جنتان جارے ہونگے کچھ لوگ ملکے پیارے نبی نال جنتان جارے ہونگے کلار نبی سوڑے مدنی پیر دانا سوڑ کے سوڑے مدنی پیر دانا سوڑ کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندہ کیوے نبی دینات بیان کرا او کیوے نبی دینات بیان کرا لکھوار درود سلام پڑا او دینات دی انجمی سال کہا جیوے یکتی تو یوسف مل لوا او دشان بلند کمال لیے او نو میلے آرود مال لیے او دا پتھر وی کلمہ پڑے آئے میرا ویلو لو ٹھر جاندہ سوڑے مدنی پیر دانا سوڑ کے سو رب دی سینہ ٹھر جاندہ کو آٹاویں ٹھرے آگے نئی تہ سوڑے لاؤچی کیا مدنو ہو جائے گی سوڑے لاؤچی کیا مدنو ہو جائے گی سوڑے لاؤچی کیا مدنو ہو جائے گی اسمان دہ سورج نو تہ شامان نو دبنا پہند آئے نصد کے سوڑے دہ سورج توں جڑا ہر ویلے چڑے آ رہیندہ او میرا سوڑا مدنی پیر نیرا لازی ایک آگے آدود پہ آلازی پہلے رج رج دیوے مرید دانو پہلے رج رج دیوے مرید دانو پہلے رج رج دیوے مرید دانو باد جنگوٹ بھر جاندہ سوڑے مدنی پیر دانو سوڑے رج دانو سوڑے رب دی سیمنا تھار جاندہ ایک حکیم الاج نو آیا سی آدھا جی میں الاج کرے نا پہلے رج دیوے مرید دانو حکیم آخر گگ میں الاج کرنا آیا فرمایا کرو آدھا جی بیماری دسو میرے نبی نے بیماری دسی ہے پیارے نبی نے خطبہ پڑے آئے انہیں کلمہ سنائے آدھا کسا محمدی دو آخر میں یہ تمہیں لو ایک پڑی بھی لی ہے تا میری شرک دی بیماری چلی گئی ہے ہی کئی پڑی بھی لی ہے تو ہی دوانیاں شفاوہ اتا ہو گئی آنے ایک حکیم الاج نو آیا سی سنے ایسا سنے سنا آیا سی دو بول جنے سنے خطبے دے او دساری حکمت ہر جاندہ سنے مدنی پیر دانا سن کے سور عبدی سینہ کچھ لوگ میرے نبینار ملکے جلتا نو جانگے کچھ لوگ سہاپنار ملکے جلتا نو جانگے کچھ لوگ تابعین نار ملکے جلتا نو جانگے کچھ لوگ ولی اللہ لوگر ملکے جلتا نو جانگے کچھ لوگ صدیقین نار ملکے جلتا نو جانگے کچھ لوگ نبیان نار ملکے جلتا نو جانگے کچھ لوگ آنما دکاریاں نہ ملکے جلتا رو جانگے کچھ لوگ نمازیاں نہ ملکے جلتا رو جانگے کچھ لوگ حاجیاں نہ ملکے جلتا رو جانگے کچھ لوگ اتنے بد نصیب اُڑ گے اوہ ابلیس نہ ملکے جہنم دی آگ نو جانگے کچھ لوگ اتنے بد نصیب اُڑ گے اوہ ابلیس نہ ملکے جہنم دی آگ نو جانگے فرمایا پہلاں سب تو پہلا لانتی کونے ابلیس سونے نبی نے فرمایا ایسا دید اندر بھی تنہ لانتیاں بدیانا ذکرے جنو میرے نبیرے لانتیاں کے پہلا لانتی کونے ملکے جہنم دی آگ نو جانگے ہے جیڑا ماں پہ اوڈا نہ فرماؤہ میں اوہ لانتی ہے جیڑا والے دے مار باد سلوکیاں کردائیں اوہ لانتی ہے جیڑا ماں پہ اوڈوں گلنا کر کر کے عذیت دیندائیں اوہ لانتی ہے کوئی صدیق نہ جارے اڑگے کوئی فروغ نہ جارے اوہ لانتی ہے کوئی سمان نہ جارے اڑگے کوئی علینا جارے اڑگے کوئی نبینا جارے اڑگے کوئی نبیاں نہ جارے اڑگے کوئی ولیاں نہ جارے اڑگے جگتانوں ماں پہ اوڈا غستا ہے ایڈا گندائیں اوہ لانتی ہے تساب دو بڑا لانتی جبلی سے جنتے جتنے لانتی اکٹھے اڑگے کوئی جہنم نبینا جارے اڑگے اگر جہنم دے کر جانا چاہتے ہو پھر غستا خی ماں پہ اوڈی کر لو جن جنتی بڑھنا چاہتے ہو ساری عمر نافرمانی غستا خی نہیں کرنی ہے اللہ اکبر بڑے 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 اس بندن گناہ میں لانتی ہے کدی رحمت دور ہے کدی جن داخلہ نہیں ہے اللہ اکبر ایک حدیث اور سوڑ لو تھاکتہ نہیں گیا ایک حدیث اور سوڑ لو ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے گا ایک بندہ میں ویسے اللہ دا فضل ہے میں دا سیاں نہیں مولوی تا کہہ دا کہ بیماری آ رہی ہے مجھے خدشہ ہے میں اس لیے نہیں آؤں گا میں نو نجی جہاں تے جڑے آج سینہ نجیتھ میں نو تقریبا دو دینہ تو درہ دے ہونو بھی میں جہا دو سال ہے کہ رک جانا نو تھوڑا جانا وہ میں نو تکلیف ہندی لیکن دعا فرمانا کہ اللہ میں نو شفا دے ہوئے تو انو صاحب نو شفا دے لیکن میں یہ جہاں نہیں سکھا رہا صاحب نو آ گیا کہ میں بیمار ہوں میں جی ہوں میں وہ ہوں میں آ گیا ہوں میں الحمدللہ آ گیا ہوں تو انو مزہ آئے وے نہ آئے میں انو تا مزہ آگیا نا وعدہ وفا کرنے دا او انہا ہستیاں دی عزت کر لو انہا دی شان بہت ہے جس گناہ دا بہت زیادہ خطرہ ہوئے نا کہ گناہ بڑا بڑا ہے اگر تسی ہوں چھوڑوگے تو نکی بھی بہت بڑی ہے انہاں ماں پہ آدھا جیڑا فرما بردار ہے انہوں کی مقام ہے کہ صحابہ نو میرے نبی نے وعد کی تا سی مدینہ دے ویچ کھڑے ہوکے ممبر رسولتیں چاڑکے او صحابیو ایک صحابیوی نہیں آم مسلمان ہے انہاں اویس کرنی انہاں کو دعا کروایا کرو او صحابی نہیں سی تا صحابہ نو میرے نبی نے درست دیتا کہ او ماں باپ دا فرما بردار ہے اور انہاں دی دعا قدی رد ہوئی نہیں اڈا وڈا ولی انہاں ہے وہ بندہ جیڑا ماں پہ آدھا فرما بردار ہوئے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری جاندے ہو نا کہ ڈا وڈا ولی اللہ اے اپنے باپنوں کے دیانتے چاہ کے مسجد چلے کے آن دے ہوں دیان جمعہ لے دیانے پہلی صحابت بٹھا دیانا میں بردے قریب جو جمعہ پڑھا لیں دیان پھر اپنے کے دیانتے باپنوں چڑھا لیں دیان گھر لے کے چلے جان دیان اوہ بابا دعا دندہ ہے اوہ میرا پوتر محمد حسین ساری عمر لوگ بھی تنو چاہیے رکھے نہ گے اوہ مردے دام تک لوگ آن دے اندر محبوب رہا ہے شان ہوندہ بہت ہے ایڈا بابا محمد حسین صاحب علی اللہ سی ایک دل تقریر کرنے لگے تے بدہ بڑا چڑھ گیا لوگ دوڑے لگے فرمایا لوگو نا دوڑو اللہ نو کرن گے اللہ کوئی دو گھنٹے آواز تے بدہ نو روک لے میں ننو قرآن دی بارش کرنی ہے تے بارش پانی دی باد کرلویں جیدے جیدے انگل گئی اوہ دے اوہ دے بدہ لگے اے ولی کیوں بڑے آن اے باپ دے بہت زیادہ فرما بردار آن اوہ میرے پیارے دوستو گڑے تین بندے غارچ گئے آن ایک بندے نے آکھے آن میں ماں باپ نو پہلے درود پلاندس سلے ڈو گیا ساری رات میں کھڑا رہا اس بندے دی وجہ نار پتر سارا ہٹے آسی کے نہیں اس واسطے میرے پیارے دوستو ماں باپ دے غستاخی نہ کرنا صبح دا سورج تلو باد چوے ماں باپ دے قدمی لگ کے مافی پہلے مانگ لبے آئے ماں باپ راضی ہوئے عرش والا رب راضی ہو جاندہ ہے ماں باپ نراز ہوئے تو رب نراز ہو جاندہ ہے ایک بند آیا میرے نبی دکور تو یہاں دے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد و انہ محمد الرسول اللہ ماں گوائی دے نا کہ میرا رب اللہ ہے ماں گوائی دے نا کہ میرا رہ پر رہنما محمد الرسول اللہ ہے میں پنج ٹیم نماز بڑھنا پبندی دے نال میں سالبہ زکاہ دینا پبندی دے نال میں رمضان دے رو دے رکھنا پبندی دے نال اے میرے نبی میرا کی نتیجہ ہوئے گا کہ ہم دل دیارے پیارے نبی نے فرمایا کانا مینن نبی اللہ تنہو نبیوں دے ساتھی بنائے گا تے نبیوں دے سردار کھوڑے آمنا دے سوڑا لال تو نبیوں دے ویساتھی بنائے گا تو آمنا دے سوڑے لال دے ویساتھی بنائے گا ذرا اچھی بول سبحان اللہ فرمایا وصدیقی تو صدیقی دے ویساتھی بنائے گا صدیقی دے سر برا کھوڑے ابو بکر تو ابو بکر دے ویساتھی بنائے گا پھر بول سبحان اللہ وشوہ دا تو شہید دادا ساتھی ہوئے گا شہید دادا سردار امیر حمدہ تو نبی دے چاچا امیر حمدہ دا ساتھی ہوئے گا لیکن میرے نبی نے ایک شرط لگائی ہے مالم اک تک آہدی ہے آمیر حمدہ سبحان اللہ دو آمیر حمدہ کردر ہیں روزا centro ہے لگا جرا معلوم یعقع والدائی جس نے مام بابدی گستاخی بھی کردائے تنمازی بھی ہے اور گستاخیاں بھی کردائے اور تحجم گزار بھی ہے اور گستاخیاں بھی کردائے اور ردے بھی رکھدائے اور نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور زکاتہ میں دے رہے ہیں اور توحید بھی اپنا رہے ہیں اور نبی دا بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا انہوں نے سنتی کیر دا ساتھ ساتھ نصیب ہوئے گا نبی دا ساتھی بھی نہیں شہدہ دا ساتھی بھی نہیں اے ابلیس نہ ساتھی ہے اے دا کوئی عمل اسمانہ دے بھیان دائی نہیں کیا جرا معباب دا گستاخ ہے انہوں نے ہارنے کی رب نے برباد کر چھتی ہے اللہ اکبر ہون تیری مرضی نمازہ قبول کر و آہل یزائے کر کوئی عمل اس بندے دا قبول نہیں ہے جڑا غستاخ والدین کوئی نیمی اچھی ہو بھی گئی ہے معافی مانگ کے صلاح کر کے جو نیکی کریں گا فی صدی قبول ہوئے گی اے ہے کہ بہت بڑا گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تا سی وہ میں دخل دیتا ہے کیونکہ معاشرے دے اندر ہر بندے دی ازت ہو رہی ہے پر انہ دو ہستی ہیں دی ازت نہیں ہو رہی آخر دا ونا ان الحمدللہ رب